اسلام علیکم بچوں آپ سب خرید سے ہیں بچوں بچوں آج ہم اپنا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اپنا پاکستان یہ آپ کی کتاب کا سولما سبق ہے اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا لڑائی کا انجام ٹھیک ہے یہ ایک نظم ہے جس کو لکھا ہے یوسف زفر صاحب نے چھوٹی سی نظم ہے لیکن بڑے خوبصورت الفاظ میں ملک کی تعریف اور اس کے لیے ہماری خواہشات دونوں چیزیں بیان کی ہیں ویسے تو ایسا ہوتا ہے نظموں میں کہ کہیں پر اگر ملک کی تعریف ہے تو تعریف ہوتی ہے کہیں پر اگر ہمارے جذبات ہوتے ہیں تو صرف وہی شامل ہوتے ہیں یہاں پر انہوں نے اسی نظم میں چھوٹی سی نظم میں اور دونوں باتیں شامل کی ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نظم پڑھتے ہیں پہلے پھر اس کو سمجھ لیں یہ اپنا پاکستان ہے یہ اپنا پاکستان لاکھوں جانے دے کر پایا پایا اور فردوس بنایا اس کا جھنڈا ہم نے اٹھایا جس کا اپنے سر پر سایا اللہ کا احسان یہ اپنا پاکستان ہے یہ اپنا پاکستان پاکستان ہماری دولت اس کے دم سے اپنی عزت ہم سے قائم اس کی عزمت ہم زندہ ہیں اس کی بدولت ہم اس کے ارمان یہ اپنا پاکستان ہے یہ اپنا پاکستان قائد اعظم اس کے بانی جرات حیدر کی یہ نشانی دولت عزت جان جوانی اس کی خاطر ہر قربانی اپنا ہے ایمان یہ اپنا پاکستان ہے یہ اپنا پاکستان ٹھیک ہے بچوں تو خوبصورتی اور جذبات کہاں ہیں جہاں پر انہوں نے بولا ہے پایا اور پردوس بنایا کہ ہم نے اسے جنت بنا دیا ہے اب یہ ملک کیا ہے جنت ہے اور ہمارے جذبات کہاں ہیں کہ دولت عزت جان جوانی اس کی خاطر ہر قربانی اپنا ایمان ہم اس کے خاطر سب قربان کر دیں گے یہ جذبات تھے ٹھیک تو اب میں شروع سے سمجھا دیتا ہوں یہ اپنا پاکستان ہے یہ اپنا پاکستان لاکھوں جانے دے کر پایا پایا اور پردوس بنایا اس کا جھنڈا ہم نے اٹھایا جس کا اپنے سر پر سایا اللہ کا احسان تو ہم نے یہ بہت ساری قربانیاں دے کر بطن حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے محنت کر کے اس کو جنت نظیر واضی بنا دیا ہے ہم نے اس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے یعنی کہ ہم پاکستان کے علم بردار ہیں اور اس کا ہم پر سایا ہے اللہ کا احسان یعنی کہ اللہ کا سایا ہے کہ ہم سب ایک جھنڈے تلے جمع ہیں پاکستانی قوم کے اوپر پاکستان جو دیا گیا ہے وہ ایک احسان ہے اللہ کا پاکستان ہماری دولت اس کے دم سے اپنی عزت ہم سے قائم اس کی عظمت ہم زندہ ہیں اس کی بدولت ہم اس کے علمان اپنا پاکستان ہے اپنا پاکستان ہماری دولت بھی پاکستان ہے اور عزت بھی پاکستان یعنی کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس ہم نے جو اپنے بڑوں سے حاصل کیا وہ دولت کیا پاکستان ہے اور اسی سے ہماری عزت ہے پوری دنیا میں ہماری پہچان کیا ہمارا ملک ہے اور ہم سے قائم اس کی عظمت اس کی جو بڑائی ہے وہ ہمارے دم سے قائم ہے ہم اگر اچھے کام کرتے ہیں تو کیا وطن کا نام روشن ہوتا ہے اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو وطن کے اوپر حرف آتا ہے وطن کی شان پر حرف آتا ہے ہم زندہ ہیں اس کی بدولت ہم زندہ سے مراد کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو نظریات ہیں جو قوم ہیں ان کی جو عزت ہے وہ کس کی بدولت زندہ ہے اس ملک کی بدولت ہی باقی ہے اگر ہم علیہ دو وطن حاصل نہیں کرتے تو ہم بھی آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوتے مظالم کے سائے میں قائد عظم اس کے بانی جرات حیدر کی نشانی دولت عزت چاند جوانی اس کی خاطر ہر قربانی اپنا ہے ایمان اور اس ملک تو بنانے والے کون قائد عظم ہیں جن کی بہادری کی علامت کے طور پر یہ ملک حاصل ہوا جو غیر مسلم اقوام کے سامنے ڈڑ گئے نظریہ کے اوپر ملک جب حاصل ہوا اب اس کے لیے جو ہے دولت ہو عزت ہو ہماری جان ہو جوانی ہو جو کچھ بھی ہے وہ ہم اس پر اپنا سب قربان کر دیں گے یا پارا ایمان ہے یعنی کہ اس بات پر ہمارا پک کا یقین ہے کہ جب بھی اگر ہمارے ملک کو ہماری جان کی دولت کی مال کی ضرورت پڑی ہم سب اس پر قربان کر دیں گے یہ اپنا پاکستان ہے یہ اپنا پاکستان کیونکہ یہ ہمارا بطن عزیز پاکستان ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پڑھنے کا کام اب ہے ہمارے پاس کچھ لکھنے کا کام لکھنے کے کام میں ہمارے پاس ہیں سوالات انگر جو دیل سوالات کے جوابات تحلیر کیجئے پہلا سوال کیا ہے پایا اور کردوس کردوس کہتے ہیں جنت کو بنایا مراج آج کے لئے جو دوسرا سوال ہے اس کے دم سے اپنی عزت سے کیا مراد ہے اچھا اچھو اچھو اگر اس کا جواب سمجھنا آئے ان کے سوالات کے جوابات کی صورت میں نظم تھوڑی یہ نظم ہے تو ہم نے جو نظم پڑھی اس میں جب ہم نے سمجھا تو وہاں پر یہ بات سب موجود ہیں اسے تھوڑا سا بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی خاطر ہر قربانی اپنا ہے امام اس اچھے رونے تو پورا ملاکہ لکھ دیا ہے جب شیر ہے ایک مسئلہ وہ ہے کہ اپنا ہے امام اس شیر کی اچھے کیجئے ٹھیک ہے بچہ تو یہ تو ہو گیا آپ کا کلاسور چھے ہمorf ہمورگ ہام ورک عظم یاد کرنی ہے یہ بچوں یہ آپ کا نظم کا کام پورا ہوا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ